اب خبر ان اب شبدوں کی جنہیں ہم آپ کو سنا نہیں سکتے یہ شبد اتنے اشوبنیاں ہیں کہ ہم یہاں ان کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن بتانا بھی ضروری ہے سنصد کی مریادہ گرانے والے چہرے کو دکھانا بھی ضروری ہے ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں جو دیش کی چم چماتی نئی سنصد پر کالے دھبے جیسی ہے گھٹنا کل رات کی ہے لوگ زمان میں بھارتی ویگیانکوں کی ابھوت پورو کامیابی کی باتیں ہو رہی تھیں الگ الگ پارٹیوں کے سنصد اپنے ویگیانکوں کی کامیابی کی تعریف کر رہے تھے لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو آج پورے دن چرچا میں رہا دلی سے بی جے پی سنصد رمیش ویدوڑی نے بھاشر دیتے وقت بی ایس پی سنصد کور دانش علی کے لیے ایسے اب شبدوں کا استعمال کیا جو آج تک کے سنصدیے تحاس میں کبھی نہیں سنے گا کیونکہ ان شبدوں کو سنصد کی کاروائی سے نکال دیا گیا ہے اس لیے ہم ان شبدوں کو آپ کو نہیں سنا سکتے لیکن آپ جب ہماری ریپورٹ دھان سے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کل لوگ سوا میں کیا ہوا انیس ستمبر کو دوپہر قریب ایک بجے سنصد کی کاروائی نئی بیلڈنگ میں شفٹ ہوئی اور ایکی ستمبر کو سنصد کی نئی عمارت میں بی جے پی سانصد رمیش ویدوڑی نے وہ اپ شبد کہے جس نے سنصدی مریادہ کو تہس نہس کر دیا نئی سنصد بھون میں پرویش کے قریب چھپن گھنٹے بعد پی جے پی سانصد رمیش ویدوڑی نے سنصد کی پویترتہ بھنگ کر دی نئی سنصد میں پہلا اپ شبد رمیش ویدوڑی کے نام درج ہو گیا اور اپ شبد بھی ایسے کہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے جگہ سنصد بھون تاریخ 21 ستمبر 2023 وقت 10 بچ کر 52 منٹ لوگ سبہ میں سانصد چندریان خریفشن کی سبھلتا پر اپنی باتیں رکھ رہے تھے رات قریب 10 بچ کر 52 منٹ پر سپیکر نے بی جے پی کے سانصد رمیش ویدوڑی کا نام پکارا رمیش ویدوڑی بمشکل ایک منٹ ہی بولے ہوں گے تبھی بی ایس پی سانصد کور دانش علی کی طرف سے کچھ کہا گیا اس بات نے رمیش ویدوڑی کو بھڑکا دیا رمیش ویدوڑی کچھ ایس طرح بھڑکے کہ ان کا خود پر نینتران ہی نہیں رہا اس کے بعد زبان بے کابو ہو گئے بی جے پی سانصد کری 40-50 سیکنڈ تک جن اب شبدوں کا استعمال کرتے رہے وہ گالی سے کم نہیں یہ ایسے شبدیں جو سننے لائق نہیں ہیں نہ ہی انہیں لکھ کر بتایا جا سکتا ہے رمیش ویدوڑی نے سانصد میں کھڑے ہو کر بی ایس پی سانصد کور دانش علی کے لیے ایک نہ ہی دو نہ ہی تین نہ ہی بلکہ پانچ بار ہف شبدوں کا استعمال کیا رمیش ویدوڑی کی اشوبھنیے ٹپڑی پر ہنگامہ ہونا ہی تھا بی ایس پی سانصد کور دانش علی نے آپبتی جتائی سپیکر سے تورن ہستکشیب کی مانگ کی سپیکر کے آسن پر کانگریس سانصد کے سوریش بیٹھے تھے انہوں نے دانش علی کو جانچ کا بھروسہ دیا بیدھولی کے اپ شبدوں پر بیپکش نے کڑا اعتراض جتایا تو قریب ایک منٹ باعت رکشا منتری راجنات سنگھ کھڑے ہوئے انہوں نے بیدھولی کے آفکتی جنک شبدوں کو لے کر کھیت جتا ہے پرانی کہاوت ہے کبان سے نکلا تیر اور موہ سے نکلے شبد کبھی واپس نہیں آتے رمیش بیدھولی نے بھی اپنے موہ سے نکلے اب شبدوں سے نئی سنصد کا ایسا اپمان کیا ہے جس کی کوئی مافی نہیں ہے یہ شرمناک شبد بیجے پی سنصد کے موہ سے اس سنصد کے اندر نکلے جس کی پردھان منتری نریند موڈی نے پوجا کی جس سنصد میں پردھان منتری موڈی نے پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ پویتر سنگھول کو ستھاپت کیا اسی پویتر سنصد کے اندر بیجے پی کے سنصد رمیش بیدھولی کی زبان اتنی بے کابو ہو گئی کہ وہ اپنے ساتھی سنصد کے قلاف اناپ شناپ بولنے لگے لیکن سنصد کی مریادہ تار تار کرنے والی یہ ایک لوتی تصویر نہیں ہے جس وقت رمیش بیدھولی ساری سیمائے پار کر کے ساتھی سنصد کے لیے بھدے بھدے شبدوں کا استعمال کر رہے تھے ان کے پیچھے کی بینچ پر بیچے بیجے پی کے دو ورش سنصدوں نے کچھ ایسا کیا جس کی زبردست آلوچنا ہو رہی ہے آپ کو ڈیٹیل نو تصویر دکھاتے ہیں کہتے ہیں کیمرے کی نظروں سے کچھ نہیں چھپتا یہی اس ماملے میں بھی ہوا رمیش بیدھولی کے شرمناک بیان کے ساتھ ساتھ کیمرے میں وہ ہنسی بھی ریکارڈ ہو گئی جس پر اب ٹیکاٹی پڑی ہو رہی ہے پہلے آپ اس فریم کو دیکھئے یہ بیجے پی کے ورشت سانصد ڈاکٹر ہرش ورثن ہے جو کیندری منتری بھی رہ چکے ہیں اب دوسرا فریم دیکھئے یہ ہنسکا مسکراتا چہرہ روی شنکر پرساد کا ہے جو دیش کے قانون منتری رہ چکے ہیں اسے سانصد گانی شالی کے لیے سڑک چھاپ شبد نکل رہے تھے ان کے ٹھیک پیچھے بیٹھے ڈاکٹر ہرش ورثن اور روی شنکر پرساد کھل کھلا کر ہنس رہے تھے ڈاکٹر ہرش ورثن ہو یا روی شنکر پرساد دونوں کافی ورشت ہیں لیکن انہوں نے رمیش بیدھولی کو روپنے کی کوئی کوشش نہیں کی اُلٹے ایسے ہنستے رہے جیسے کوئی گلی میں ہو رہے چھگڑے کا مزہ لے رہا ہو بیدھولی نے تو بڑی غلطی کی لیکن ایسی غلطی پر ہنس کر ہرش ورثن اور روی شنکر پرساد بھی ہنس گئے لوگ کیول چہرے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں اپنی جوان سے بھی پہچانے جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کیول ایک نیتہ کے ایسے وچار نہیں ہے اگر ہم پرانا اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت ساری نیتہ ایسے ملیں گے جنہوں نے نجانے کتنی ان پارلیمنٹری لینگویج میں انہوں نے ٹپڑیاں کی ہیں اور لوگ سوا میں اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگانے نہیں چھئیے عام آدمی پارٹی نے ہرش ورثن کے مسکراتے چہرے پر سوال پوچھ لیے بی جے پی سانسط رمیش بودھوڑی گلی کے چھٹ بھائیے گنڈوں کی طرح ابھدر بھاشا بول رہے ہیں وہیں دلی سے بی جے پی کے دوسرے سانسط ہرش ورثن سور زور سے ہس رہے ہیں سوال اکھے بیواد میں نام آیا تو ڈاکٹر ہرش ورثن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لمبا پوشٹ لکھ کر سفائی تھی میں نے ٹوٹر پر اپنا نام ٹرنٹ ہوتے دیکھا جہاں لوگوں نے مجھے اس دوربھا کے پونڈ گھٹنا میں بے وجہ گھسیتا ہے اس گھٹنا سے میں اتیادھیک آہت ہوا ہوں کچھ لوگوں نے راجنیتک سوارت کے لیے بے وجہ میرا نام اس ماملے میں گھسیتا ہے ہنستہ چہرہ روی شنکر کا بھی تھا اس لئے انہیں بھی سفائی تھی نہیں پڑی سنست کے اندر اور سنست کے باہر ہم نے ہمیشہ مریادت آنچران کا سمرتن کیا ہے میں ایسی کسی بھی ٹپڑی کا سمرتن نہیں کرتا ہوں جو امریادت ہے تیر کمان سے نکل چکا تھا ہستے چہرے ریکالڈ ہو چکے تھے اس لئے بی جے پی کے نیتا بیک پوٹ پر لے سانست رمیش ویدوڑی نے جو کہا وہ ماف کرنے لائق نہیں ہے لوگ سبا سپیکر اوم بڑھلا نے پورے معاملے کو گمبیرتا سے لیا ہے رمیش ویدوڑی کے آپتی جنک شبدوں کو ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا ہے سپیکر نے رمیش ویدوڑی کو سخت چتاب نہیں دیئے کہ بھاشا کی مریادی کا مریادہ کا دھیان رکھے ویفاد بڑھنے پر ویجی بھی نے ویدوڑی کو کارنل بتاؤں نوٹس جاری کر دیا ہے اور جواب مانگا ہے ویدوڑی سے پوچھا گیا ہے کہ آخر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہ کی جائے ویدوڑی کو پارٹی کی انشاسن سمیتھی کو پندرہ دن میں جواب دینا ہوگا ویدوڑی نے اب شبد بی ایس پی سانست کمر دانش علی کے لیے کہے اسی لئے دانش علی نے اسے لے کر سپیکر کو چٹھی لکھ کر ماننے کی وشے شادکار سمیتھی سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے دانش علی کہہ رہے ہیں کہ رمیش ویدوڑی کی صدستہ رد کی جائے دیونائن بھاردوڑ سے باتشیت مہدانش علی نے کہا اگر ویدوڑی پر سخت کاروائی نہیں کی گئی تو وہ لوگ سبا کی صدستہ سے تیفہ دیتے ہیں جب میرے جیسے چنے ہوئے ویکتی کی استتی آج اس دیش میں یہ ہے تو ایک کام آدمی کی استتی کیا ہوگی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ نیاع ہوگا آدھرنے سپیکر ساپ کاروائی کریں گے نہیں تو میں بھرے من سے اس صدن کو بھی چھوڑنے پر ویچار کر رہا ہوں ماملہ ایک مسلم سانسد سے جڑا ہے اسی لئے پورے وپکش نے اسے مددہ بنا دیا ہے انڈیا گڑبندن کے نیتہ اسے بی جے پی کی مانسکتہ بتانے لگے ہیں شام ہوتے ہوتے ماملہ زبردست سیاسی ہو گیا راہل گاندی کانگریس کے سنگٹن مہادسجف کے اسی ویڑوں کو پال کے ساتھ سانسد گمر دانش علی کے گھر پہنچ گئے ہیں دانش علی کے گھر راہل گاندی کی کچھ تصویریں کانگریس کے نے ایکس ہینڈل پر شیئر کی ہیں ایک تصویر میں راہل گاندی دانش علی کو گلے لگاتے نظر آ رہے ہیں اس تصویر کو دھیان سے دیکھیں تو دانش علی بھاوک دکھ رہے ہیں کانگریس نے اس تصویر کے ساتھ لکھا جنر نیائک کی محبت کی دکان ایک تصویر میں راہل گاندی نے دانش علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے بانو دانش علی کو ساتھ خڑے رہنے کا بھروسہ دل آ رہا ہے راہل گاندی نے ایکس پر اس تصویر کے ساتھ دکھا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان راہل گاندی سے ملنے کے بعد دانش علی نے کیا کہا آپ کو ان کی بات سنا میرا ہونسلہ بلند کرنے کے لیے وہ یہاں آئے کہ اپنے آپ کو اکیلا مسجمجیے اس دیش کے ہر وہ ویکتی جو دیش کے لوگ تندر میں وشواس رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے موسیقی